کبھی بھی ایسا نرسنگ کالیج میں ایڈمیشن نہیں لینا جو جانل ہے جہاں پہ میں گائیڈ کرتا ہوں پراپرلی آپ کو سمجھاتا ہوں this is the workshop channel اگر کوئی بھی پرائیویٹ کالیج جو کہ UHS ایفلیٹڈ ہے اور پاکستان اگر میں کبھی ایسا کالیج شیئر کروں گا بھی صحیح جس کا مجھے نہیں داؤٹ ہوگا اسلام علیکم و نمت اللہ و برکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شراز احمد آج کی سیوڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ پاکستان میں نرسنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان فیکٹس کا لازمی پتا ہونے چاہیے these facts you must know if you are going to get ایڈمیشن in nursing سب سے پہلے آپ کو یہ انڈرسٹین کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر کے آپ نرسنگ کرتے ہیں تو آپ کے بس دو اپشنز ہوتے ہیں ہم سپیسپکلی بات کریں گے پنجاب کی پنجاب کے اندر اگر آپ نرسنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کے بس دو اپشنز ہیں پہلو اپشن یہ ہے کہ آپ کسی گورمنٹ کے انسٹیٹیوٹ سے نرسنگ کر لیں دوسر اپشن آپ کے بس یہ ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے نرسنگ کر لیں اب یہاں پہ کنفیونس سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ سر how we know کہ کون سا کالیج ہماری لیے بیسٹ ہے اور کون سا کالیج ہماری لیے بیسٹ نہیں ہے اب this depends on the number جو آپ نے فسی میں گین کیے یا آپ نے میٹرک میں گین کیے ان مارکس کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے ان مارکس کے اوپر ان مارکس کے اوپر جو ہے نا آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ کون سے کالیج میں جائیں گے اگر آپ کے مارکس جو ہیں وہ 85 سے 90% ہیں تو پھر آپ you can easily think کہ آپ کا گورمنٹ نرسنگ کالیج میں پنجاب میں پاکستان میں admission ہو جائے گا لیکن اگر آپ میل ہیں اور آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو پھر آپ کے 95% to 97 98% اگر آپ کے مارکس ہیں تب ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا گورمنٹ میں پنجاب میں admission ہوگا یہ میں آپ کو سارا data بتا رہا ہوں on the basis of last merit of پنجاب nursing colleges ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ female ہیں تو پھر آپ کا merit جو last merit تھا گورمنٹ nursing college پنجاب وہ 84% اور میل کا 97% last merit کی بات کر رہا ہوں that to the main topic اگر آپ نے پنجاب میں nursing admission لینے تو you have to think کہ آپ نے کون سے کالیج میں admission لینے اگر آپ کے میں نے آپ کو مارکس بتائیں ہیں اگر آپ کے 85% to 90% ہیں female ہیں تو پھر آپ گورمنٹ میں آپ کا admission ہو جائے گا you can easily think of that اگر آپ کے مارکس جو ہے نا اس سے کم ہیں 82, 81, 78, 79% ہیں تو پھر آپ کو private institute بھی consider کرنے چاہیے اب confusion کیا آتا ہے دیکھو important video ہے you have to watch complete video تاکہ آپ کو اس سارا میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ضائع ہو جائے اگر آپ یہ پوری ویڈیو نہیں دیکھو گے تو اچھا جب آپ نے آپ کو پتہ چل گیا گیا ہاں یہ میرے مارکس ہیں تب مجھے private کی طرف بھی options دیکھنے چاہیے یہاں پہ بہت important چیز آتی ہے government nursing colleges کا تو آپ کو پتہ ہے کہ they are well affiliated well organized سارا کچھ ان میں اچھا ہوتا ہے ان کے clinicals بہت اچھا ہوتا ہے وہ کسی بھی medical university سے affiliated ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے جب آپ private کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کو گلی مولے کے college بھی ملیں گے ایدھر ادھر والے فضول colleges بھی ملیں گے اچھے colleges بھی ملیں گے جہاں پہ private بہت اچھی ہے how you will decide کہ آپ نے کون سے college میں جانا ہے اور how you will decide کہ کون سے college اچھا ہے یا نہیں یہ میں آپ کو سارا یہاں پہ scale بتا رہا ہوں آپ اس کو use کر کے you can easily predict کہ کون سے college آپ کے لئے اچھا ہو یا نہیں ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سی سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ medical کے student ہیں یا medical میں جا رہے ہیں تو you have to watch this جو میں ابھی یہ چیز بتانے جا رہا ہوں ہم نے یہ سوچنی ہے سمجھنی ہے اور دیکھنی ہے سب سے پہلے پنجاب کے اندر چار medical universities ہیں king edward medical university university of health sciences فاطمہ جناہ medical university اور use mr medical university اس کے علاوہ دو universities بھی پاکستان میں بنی ہیں پنجاب میں بنی ہیں جو کہ children university ہے لاہور کی اس کے علاوہ فیصل آباد medical university بھی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ایسی universities ہیں جو کہ دو جنسٹریز میں نے آپ کو انڈ میں بتائیں یہ ابھی ان کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا پہلے یہ medical colleges تھے اچھا اس ٹیم نرسنگ جو ہے وہ چار medical universities میں اوفر کروائی جا رہی ہے سب سے پہلے uhs میں جس میں maximum college جو ہے وہ یہ جس کے ساتھ affiliated ہیں دوسرے نمبر پر محفظ آ جاتی ہے فاطمہ جناہ medical university جس میں دو colleges affiliated ہیں شادنہ نرسنگ کالج لاہور اور گنگا رام ہسٹری کے ساتھ جو affiliated college ہے وہ وہ والا اس میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہے king edward king edward میں صرف اس کے بعد ہے نشتر نشتر میں بھی وہ college affiliated جو کہ نشتر کا پناہ college وہ صرف affiliated انہوں نے اور کسی کو affiliation نہیں دیوئی کیونکہ government university سے affiliation لینا is not a little task نا کہ کوئی بھی موٹھا آگے جار affiliation لے لیا ایسا نہیں ہوتا you have to complete the criteria before starting your own nursing college اب ہوتا government male and female batch اور 2020 میں ہمارے admissions آیا تھے تو you have to think here کہ اس time پہ 16 colleges تھے جہاں پہ آپ کے nursing admission ہوتا تھا اس کے بعد 28 کو اس کے بعد آئے اس سے ہوا جا اس سے ہوا یہ کہ جو medical کے ساتھ جن کا link بھی نہیں تھا they started doing BS engineering کیونکہ انہوں نے اپنی nursing شروع کروا دی تاکہ students جا ہمارے پاس آئیں اور ہمیں فیسیز وغیرات دیں تو کیونکہ nursing سکوپ بہت زیادہ انکریز ہو گئے nursing کی education لوگوں کو مل گئے کیونکہ میں خود چار سال سے اس پر کافی زیادہ ایجگیٹ کر رہا ہوں کہ nursing کا سکوپ باہر کتنا زیادہ ہے پاکستان میں کتنا زیادہ ہے آپ اس کے جیسے بھی کافی زیادہ چینج آیا اب یہاں پہ کنفیون یہ ہوتا بچے کو کیا اگر میں nursing میں admission لینا تو میں کس میں جاؤں بھاولپور جس نے کیا کیا اس نے nursing کروانا start کر دی nursing کروانا start کر دی it's good لیکن medical university نہیں تھی normal university اس کے بعد انہوں نے ایفلیشن دینا شروع کر دی انہوں نے within two یا ڈیڑھ سال دو یا ڈیڑھ سال کے اندر انہوں نے بے انتہا colleges ایفلیشن دے دی جہاں پہ آئیو بی کی ساتھ ایفلیٹی نیرسنگ آفر کر رہے ہیں اب ہوا کیا کہ جب آپ آئیو بی سے ایفلیٹی نیرسنگ جو پرائیویٹ ہے اس کا سٹینڈرڈ کیسے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا سٹینڈرڈ اچھا ہے یا نہیں آئیو بی ایفلیٹ کیوں نہیں ہو رہے آئیو بی سے کیوں جا ایفلیٹ ہو رہے سارے کالج اس کا ریزن یہ کہ جو میٹ کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے ایفلیٹی میٹ کرتے ہوئے آپ کو سارا سیٹ اپ بنانا پڑتا پھر ایفلیشن آپ کو دے گا آئیو بی کے جو ایفلیٹی کالج اس میں تھوڑا سا کنسر نہیں آت کہ وہ ایفلیٹی کی طرف کیوں نہیں جارے سارے آئیو بی کی طرف کیوں جارے اس کا ریزن یہ ہے ان کا کرائیٹی ایتنا زیادہ ٹف نہیں ہے تو جب آپ کے مارکس اگر ہیں نائنٹی ایٹی فائیف نائنٹی پرسنٹ پھر آپ کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوڈ میں ایڈمیشن لیتے ہو جو کہ ایو ایفلیٹی زون میں ہو آپ دیگری کی ویلیو ہے اگر آپ کے مارکس سے بھی کم ہے 50% 60% 65% ہے اتنے ہیں تو پھر آپ نرسنگ کرنا چاہ رہے جو بھی ہے میں کرنی ہے میرے پاکسان نرسنگ کانسل سے اپرووڈ نہ ہو یا کسی بھی انسٹی سے اپرووڈ نہ ہو اگر آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوڈ نرسنگ لہور بہت ساری پرائیویٹ نرسنگ نرسنگ کر رہی ہیں لیکن اگر آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی نرسنگ کرتے تو پھر اگر تھوڑا سا جو ہے جب آپ کی جب لگت تو گورن نرسنگ کولیج ساری جیس پرائیویٹ دی جاتی ہے پرائیویٹ ساری پرائیویٹ 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 اگر پرائیویٹ پرائیویٹ اگر پرائیویٹ اگر یہاں پر میں نے آپ سے کیا عرص کیا پرائیویٹ 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 تھوڑا سا آپ اسی کو انسیدر کرنا اس کا اپرویویٹ چک کرنا اس چیز کو پرائیویٹ دیکھنا اور اگر آپ چیزوں کو نہیں پتا اس ویڈیو کی نیچے آپ نے کلک کرنا تو کو کوپی کریں کسی بھی نمبر پر بھائی یہ پتی منٹس اکیڈمی کا میرا فری ورس چینل ہے جہاں پہ گائیویٹ کرتا ہوں پراپرلی آپ کو سمجھاتا ہوں this is the what channel اچھا اس میں میں آپ کو ورس چینل کے link ڈیویویٹ چینل ٹک 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 ٹھیک 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 سارے پرائیویٹ جو کہ بیسٹ ہیں جو کہ ایسے نہیں ہے جو کہ آئیویٹ سے افیلیٹ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو بیسٹ کالجز جو کہ مجھے لگتا ہے میں وہ شیئر کرتا ہوں اگر میں کبھی ایسا کالج شیئر کروں گا بھی صحیح جس مجھے نہیں ڈاوٹ ہوگا تو